بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیمی ادارے ہمارے جو پرٹیکلرلی انیورسٹی کے حالے سے گھر میں بات کروں تو دن بہ دن یہاں پر جو ریسرچ کی بجائے انیوریشن کی بجائے مارکٹ اورینٹڈ ایجیکیشن کی بجائے یہاں پر پولٹیکل انفلنس بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں مختلف پولٹیکل گروپس جو ہے ایکٹیو ہیں ایتھنک گروپس جو ہے وہ ایکٹیو ہیں اور جو کہ اکڈیمکس کو انفلونس کر رہے ہیں اور نیگٹیوالی انفلونس کر رہے ہیں اچھا ہمارے ہاں چکے اگر آپ دیکھیں ایڈمیسٹریشن کے تعلیم ہونے کے ناتے سے تو چیزیں ٹاپ ڈاؤن ہوتی ہیں تو ایڈمیسٹریشن کے اندر تو ایڈمیسٹریشن کے اندر جو ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ ہیں اس میں وائس چانسلر ہیں پرو وائس چانسلر ہیں دین ہیں ڈیکٹر ہیں ہاتھ اپ دپارٹمنٹ ہیں ریجسٹرار ہے آفیس ہے کنٹولر آفیسٹریشن کے لوگ سمجھے جاتے ہیں تو یہاں پر ان کی جو سیلیکشن ہیں پرٹیکلرلی ویڈمیسٹریشن کے لئے سیلیکشن آفیسٹریشن کے لئے تو یہاں پر ان کی جو سیلیکشن ہے اور یہاں پر ان کی جو سیلیکشن ہے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے جس کو آپ جو پوزیشن دے رہے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ اس کا اہل بھی ہے کے نہیں اس کے اندر وہ مطلوبہ صلاحیتیں ہیں ہیں بھی کے نہیں ممکن ایک ٹیچر جو ہے وہ بہت اچھا ریسرچر ہو لیکن وہ اچھا ایڈمیسٹریٹر نہ ہو کیونکہ اس کا اپٹی چوری ایڈمیسٹریشن کا نہیں ہے نہ اس نے کبھی ایڈمیسٹریشن اپنی لائف میں کی ہے کوئی ایڈمیسٹریٹر ایسائنمنٹ کی ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اسی طرح جب آپ وائس سنسرل لگائیں کسی ایڈمیسٹری کے اندر تو اس کے اندر یہ ضرور دیکھا جائے کہ ان کے اندر وہ مطلوبہ ایڈمیسٹریٹر ایپٹیچیوٹ اور ایڈمیسٹریٹر بیہیوئیر اور ایٹیچیوٹ اور ایپٹیچیوٹ بہت وہ ہیں کے نہیں اور ریکوائیڈ سکلز اور نوریج بھی ہے کے نہیں تاکہ وہ ایک سکسیسفل طریقے سے اپنے انسٹریشن کو چلا سکے اور جہاں تک پولیٹیکل انفلنس کا تعلق ہے تو اس میڈیم کے طرح میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی سیلیکشن ہو ٹاپ سلوٹس کی تو اس میں خاص طور پر میرٹ کم فٹنس کو دیکھا جائے جس کی بنیاد پر اگر لوگ میرٹ کم فٹنس پہ آئیں گے تو وہ نیچے اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے نیچے تک آئے گا تو ہماری جو پرڈکٹ ہے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ یقینی طور پر ان کو ایک کنڈیسیف اور کم فٹنس پہ ملے گا جب لوگ میرٹ پہ آئیں گے تینکیو بہتی مچ تینکیو بہتی ملے گا